جمعوں میں شریماتا ویشنو دیوی کے درشن کرنے کے لیے ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں شدھالو آتے ہیں لیکن اس بار کیونکہ کرونا وائرس جیسی ہماری جمعوں کشمیر میں بھی اور پورے بھارت میں فیل رہی ہے اس کے کارن وہ لوگ جو شریماتا ویشنو دیوی کے درشن کرنے کے لیے آئے تھے وہ آئے تو بڑے اتصا کے ساتھ تھے لیکن اس کے بعد یاترہ بھی سسپنٹ کر دی گئی اور اس کے بعد لوگ داؤن ہو گیا تو وہ لوگ یہیں پر فس گئے ہیں اسی طریقے کا ایک پریوار میں ساتھ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریوار میں کتنے لوگ ہیں اور یہ سبھی کے سبھی اس وقت ہوتل میں ہوتل امناث لوج میں اس وقت رکے ہوئے ہیں اور یہاں پر انہیں کتنی دکھتیں آ رہی ہیں آئے انہی سے جانتے ہیں آپ کا نام آپ کہاں کے رہنے والے ہیں یہ سارے ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں ہم لوگ سارے ایک ہی پریوار کے ہی ہیں کتنے لوگ آپ جو شریماتا ویشنو دیوی کے درشن کرنے کے لیے آئے تھے ہم لوگ ٹوٹل چودہ میمبر ہیں کس تاریخ کو آئے تھے یہ ہم لوگ 21 تاریخ کو آئے تھے 21 تاریخ کو کٹرا پہنچے اس کے بعد درشن کرنے نہیں ملا تو ہم لوگوں نے یہاں پر 21 تاریخ کو پھر ریٹان ہم لوگوں کو یہاں جمو بھیج دیا گیا تو آپ کا ایسے پلان کیا تھا کہ آپ کتنے دن یہاں پر رکنے والے تھے اور باپسی کا کیا پہلے پلان تھا نہیں 22 تاریخ کو ہماری یہاں سے ٹرین تھی تو میں نے 21 تاریخ کو اسٹیشن میں بھی جا کے پتا کیا کہ ہماری ٹرین چل رہی ہے تو اسٹیشن سے بھی پورا کنفرمیشن صحیح سے نہیں ملا ہم لوگ کو بولا گیا کہ ان کے پاس بھی صحیح جانکاری نہیں ہے ٹرین چلے گی یا نہیں 22 تاریخ کو ہماری کی ریٹان کی ٹکٹ تھی یہاں سے تو پھر نہیں جا پائے نہیں جا پائے تو کتنی دکھتیں آ رہی ہیں یہاں پر بہت دکھتیں آ رہے ہیں ہوتل پہ رہے ہیں پیسہ بھی کافی خرچ ہو رہا ہے کھانا بھی سے اسے نہیں کھا پا رہا ہے ڈی سی آفیس بھی گیا پرمیشن لینے کے لیے پاس بگرہ لینے کے لیے تو ڈی سی آفیس میں بھی مل نہیں ملا ہم لوگ کو یہاں پر یہ بھی تھانے میں بہت بار گئے بولے کہ سر کچھ ہیلپ کریے کچھ ہیلپ کریے کسی طرح کا کوئی ہیلپ نہیں کیا جا رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ بول رہے کچھ بھی ہو کا تو بتائیں گے کچھ بھی ہو کا تو بتائیں گے آج دیڑ مہینہ سوپر ہو گیا دن بھر میں دو دو تین تین بار ہم لوگ جا رہے ہیں پھر جا کے ڈی سی آفیس جا رہے ہیں کوئی نہ کچھ سنوائے نہیں ہو رہا ہے دی دی آپ کا نام اوسا دیوی آپ سے جاننا چاہوں گی کتنا خرچہ ہو گیا ہوگا ابھی تک آپ کا یہاں پر 21 مارٹ سے آپ لوگ یہاں پر رکے ہیں مئی کا مہینہ پہنچنے لگا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ اتنا لے کی نہیں آئے تھے ہم لوگ پھر مانگو آئے جہاں سے رہتے جھارکنڈ رہے وہ پیسہ لالا کی سب پورا ختم ہو رہا ہے پونجی پورا ختم ہوگی آپ کیا کریں گے ہم لوگ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے تو جو پریوار والے باقی کچھ پریوار والے ہیں ابھی بھی جھارکنڈ میں وہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ آپ یہاں پر آنے کے لیے آنے کے لیے کہ اسے آئے گی بول کے سب ہم لوگ وہاں سے پھون آتا ہے کہ پتہ کرو ادھر جاؤ ادھر جاؤ نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے کبھی آپ شریماتا ویشنو دیوی کے درشن کرنے کے لئے ہیں یا پہلی بار آئے تھے پہلی بار آئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں بچے بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوے مہلائے ہیں آپ کو بچوں کو ہینڈل کرنے میں کتنی دکھت آ رہی ہے اس سمیں کیونکہ بچے ہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ انہوں خفص گیا ہے تو سمجھ جاتی ہے پر دکھت تو ہو رہی کیونکہ گھر جانے کے لیے پریشن چلیے گھر چلیے گھر چلیے بولتی ہے چلیے کچھ طرح بہر جانے کو بلکل اللہ نہیں ہے کچھ بھی اللہ نہیں ہے تو دو کمروں میں کیسے مینج کر رہے ہیں انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا ہے نہیں کچھ نہیں ایسی مینج کر لے رہے ہیں یہی پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ لوگ کا پریوار جھارکھن سے آئے تھے شریماتا ویشنو دیوی کے درشن کرنے کے لیے پہلی بار امید تو یہ تھی کہ وہاں پر درشن کریں گے اس کے بعد دو دن یہی پر رکھ کر وہ واپس چلے جائیں گے بائیس تاریکی انہوں نے کہا ان کی واپسی کی ٹکٹ تھی لیکن کرونا ویرس مہاماری کے کارن ٹرینز بھی چلنا بند ہو گئی لوگ ڈاؤن بھی ہو گیا اور یہ لوگ دو کمروں میں ایک ہوتیل میں رہ رہے ہیں ہوتیل میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ہوتیل اونر آپ کرایدار کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک مہینے کا کرایا جو ہیں نہ لیں لیکن ہوتیل اونر ہے انہیں تو آپ کو جو کرایا ہے وہ دینا ہی پڑے گا ہوتیل میں جتنی دیر آپ رکھیں گے ایک مہینہ اگر آپ رکھ چکے ہیں تو اس کا کرایا تو آپ کو دینا ہی پڑے گا ان لوگوں کے دکتیں بھی آپ نے سن لی کہ پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں اتنا سوچ کر نہیں آئے تھے کہ اتنا رکنا پڑے گا اور ایڈمنیسٹریشن سے بھی یہ گزارش کر چکے ہیں کہ انہیں واپس لے جایا جائے اب درخواست یہ جھارکھن کے ایڈمنیسٹریشن سے بھی اور جمہ کشمیر کے ایڈمنیسٹریشن سے بھی کیونکہ منسٹر آف ہوم آفیز نے یہ کہا ہے کہ جو بھی لوگ کہیں پر پھسے ہوئے ہیں سٹیٹس اور یونین ٹیٹریز کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ آپس میں تعلقات بنائے وہ آپس میں کوپریٹ کرے اور انہیں واپس بھیجا جائے تو ان لوگوں کے بات بھی میں نے آپ تک پہنچا دی کہ جھارکھن کے ایڈمنیسٹریشن کو اب جمہ کشمیر کے ایڈمنیسٹریشن سے بات کرنے کی ضرورت ہے کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو واپس گھر پہنچایا جا سکے